ہان صاحب ہمیں دیکھ لے پچانے نہ پچانے ہماری طرف دیکھ ہی لے تو وہ ہان صاحب پچان بھی رہے ہیں بلا بھی رہے ہیں میری طریف بھی کر رہے ہیں تو کچھ عرصے بعد انہوں نے بلا بھی لیا بڑا پیار کیا اصلاح فضائی کی تبکی شب کی دی تو پھر یہ سارے وہ ہیں کہ جو لگتے تو خواب ہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری پانٹ ڈیجیٹل اور میرا نام ہے مرزا آوائس بیک ناظرین میرے ساتھ سکرین میں جو آپ دیکھ رہے ہیں عثمان جوڑا ان کا نام ہے زمان پارک پر حملہ ہوا تو ایک خاتون کو انہوں نے بچایا اور وہ تصویر سوشل میڈیا پر اتنی وائرل ہوئی کہ خان صاحب نے انہوں بلایا اور آج کل یہ خان صاحب کے بہت قریب ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ تصویر وائرل ہوئی اس کے بعد رد مل کے آیا خان صاحب کی طرف سر جب یہ واقعہ ہوا تھا اس کے منحے کچھ دیر بعد ہی یہ خان صاحب کی طرف سے ٹویٹ ہوگی تھی پیج پہ خان صاحب کے جو ٹویٹر پیج ہے اس پہ تو مجھے ہمارے پاس اترانی ٹائم ہوتا کہ موبائل وغیرہ دیکھتے رہے پوسٹیں وغیرہ تو مجھے لوگوں نے لنکس وغیرہ بھیجے کہ بھی اس طرح تیری یہ لگی یا تیرا نام لیا خان صاحب تو ایک آپ جس کام کے لیے منت کر رہے ہو سالہ سال سے وہ اگر آپ کو جس طرح خان صاحب ہے ہماری کوشش ہوتی ہے ہان صاحب سے مل لیں ہان صاحب کے اردگرد کھڑے ہو جائیں ہان صاحب ہمیں دیکھ لیں پچانے نہ پچانے ہماری طرف دیکھ ہی لیں تو وہ ہان صاحب پچان بھی رہے ہیں بلا بھی رہے ہیں ایک جو ہے لوگوں اپنی جتنی بھی وہ آئی کمانڈ ہے جتنے لوگ ہیں باقی سارے منسٹر یا سی ای سی کی میمبر ان صاحب میں میری طریف بھی کر رہے ہیں تو کچھ عرصے بعد انہوں نے بلا بھی لیا بڑا پیار کیا اصلاح فضائی کی تو پھر یہ سارے وہ ہیں جو لگتے تو خواب بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے لیڈر کے آگے پاکستانیوں کے آگے اپنے ملک کے لئے کچھ کرنے کا موقع دیا اور شکر اللہ کہ میں اچھا کام کیا ہے جس کی وجہ سے سب لوگ میری اصلاح فضائی کر رہے ہیں عثمان میں جب آپ کو خان صاحب نے بلایا آپ کی ان کے ساتھ کیا بات ہوئی کیا فیلنگ تھی وہ ہمارے ویورز کو بتائیے گا خان صاحب نے بلایا پاس بٹھایا تھبکی دی اصلاح فضائی کی تریف کی کہ بھی تم نے بڑا اچھا کام کی ہے جس کی وجہ سے پارٹی کا امیج بڑا مضبوط ہوئا ہے ہم جو ایک وہ ساری ایفرٹ کر رہے تھے جو ہم پہ الزامات لگ رہے تھے کہ یہ ایک دہشتگر ٹول ہے جو پتہ نہیں کیا ان کے ارادے ہیں تو اس سب میں جو میرا ایک ایکٹ تھا جو ان لوگوں کے پتہ نہیں کیا ارادے تھے لیکن اس ایک عمل کی وجہ سے کافی سارا جو ہے انٹرنیشنلی چیز آئی لائٹ ہوگی کافی ساری چیزیں جو خطرناک آدھ تک جاری تھی وہ رک گئی عثمان بھئی آپ سوشل میڈیا پر بڑے وائرل ہوئے اور لوگوں کی طرف سے کیا آپ کو رسوانس آئے اگر مزائیہ بات کرے تو پھر یہ ہے کہ بینوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے تو دوسرا یہ ہے کہ سب نے بڑی اصلاح فضائی ایسی ایسی الفاظ میں تریف کی ہے کہ جو میرے لیے جو لمحے ہیں یا وہ موقع جو ہے میرے لیے میں خود بتا نہیں سکتا کہ بھی اتنی تریف میری مجھے عظم نہیں ہو رہی جتنیوں لوگوں نے کھار دی ہے پی ڈی ایم کو یہی پیغام ہے کہ ہم حق پہ ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے آپ اپنے ظلم اپنی جو زیادتی ہیں ان کی یا اپنی جو ایک بادشاہت آپ نے بنائی ہو ہے اس کا اور جتنا شوق پورا کرنا کر لو ہم پیچھے نہیں ہٹیں ویورز کو کیا میسج دیں گے ویورز کو یہی میسج ہے اپنے بھائیوں کو باقی پاکستانیوں کو بھی میں نے ایک اگر اچھا کام کی ہے میری تریف کر رہے ہیں اگر مذہبی لیاظ سے معاشرتی لیاظ سے سیاسی لیاظ سے اگر میری تریف ہو رہی ہے تو پھر آپ صاحب کو بھی ایسے کام کرنے چاہیے جس کو لے کے آپ کی بھی تریف ہو آپ کے بڑوں کی تریف ہو آپ جس جگہ یا جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے باعثیں فخر ہو تو میں نے کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا جو میں نے کام کی ہے وہ سب بھی آپ ریگولر کرتے ہوگے بس اللہ نے عزت دینی تھی دے دی بہت شکریہ یہ تھے جیناب ہمارے ساتھ عثمان جوڑا جن کا گجرات سے تعلق ہے اور پی ٹی آئی میں ان کا کافی نام ہے سوشل میڈیا پر بھی یہ بڑے بڑے جو ہے وہ وائرل ہیں اور چوہدری سلیم سرور جوڑا جو ہیں وہ ان کے چچا بھی لگتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنا حیار رکھئے گا اللہ نکمہ